بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہمارا آج کا موضوع خاص تصور پر ہے کہ ایک طالب کو کس کا تصور کرنا چاہیے اللہ کا یا مرشد کا یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے اور اس کو سمجھنا ہر خاص و عام کے لئے انتہائی ضروری ہے دیکھیں صحابہین روحانیت اور تصور میں تصور کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ تصور انسان کے ذہن اور دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیادیں مستحکم کرتا ہے اور تصور ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی گہرائیوں میں لے کر جاتا ہے اور تصور سے ہی انسان پر روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اور تصور سے ہی انسان عشقی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے اور جب تصور پختہ ہو تو وہ عشق کے جام سے قلب کو منور اور مدہوش کرتا رہتا ہے اور پھر ایک دن انسان کے قلب پر عشق غلبہ پا لیتا ہے جبکہ اگر کوئی طالب یا عام انسان جو تصور سے خالی ہوتا ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی عبادت کر لے اس کا نفس کبھی پاک نہیں ہوتا انسان عبادت ریاضت بھی کرتا ہے جبکہ سہر و شب گناہوں میں بھی غرق رہتا ہے اور وہ تصور کے بغیر عشق الہی روحانیت اور معرفت الہی سے محروم رہتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تصور کے بغیر کوئی چارہ نہیں مگر یہاں اکثر لوگ حیرانگی کا شکار ہیں کہ تصور کس کا کریں اللہ کا کریں یا مرشد کا کریں تو دیکھے جناب ہر ایک چیز کے قوانین اور اصول ہوتے ہیں اور ہر چیز قانون کی پاس تاریم میں مصروف عمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اس کو اپنا نائب بنایا اور تمام علوم اور تمام قانون اس کو سکھا دیئے بلکہ ایک حدیث قدسی میں رشاد باری طالع ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں اکل بیدار میں میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں قبلہ دیکھا اور حق کا دیدار کیا اور پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا حضور سلطان صاحب مزید فرماتے ہیں کہ اے انسان جس خدا کو تُو ڈھونڈ رہا ہے وہ تجھے ادھر ادھر اور بغیر وسیلہ کے نہیں ملے گا چاہے تُو سیکڑوں برس تک عبادت کرتا رہے اے طالب خدا تجھے ملے گا تو مرشد کامل اکمل کے سینے میں ملے گا لہٰذا تُو مرشد کے تصور میں غرق ہو جا کیونکہ وہ خدا کا ہمراز ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے نکل چکا ہوتا ہے اس کی بشری اور نفسی صفات مردہ ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے اندر و باہر نور ہی نور دکھائی دیتا ہے حضرت سخی سلطان باہو پاک مزید فرماتے ہیں کہ جب انسان پر فقر کی تکمیل ہوتی ہے تو اس مرتبہ پر صاحب فقر کی اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں اور توں کا فرق مٹ جاتا ہے اور یہاں فقیر اللہ تعالی سے یکتائی کہ اس مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے جہاں دوئی نہیں ہوتی اسی لئے اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا اور اس کا سننا اللہ کا سننا اس کا چلنا اللہ کا چلنا اور اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے اور اس کا تصور اللہ کا تصور ہوتا ہے حضرت سخی سلطان باہو تصور مرشد کے متعلق فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تصور مرشد بہد کسرت سے کرنے سے وجود میں غیب الغیب سے ایک صورت نور پیدا ہوتی ہے جو کبھی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہوئے ذکر اللہ میں مشہول ہوتی ہے اور کبھی وہ صورت روز و شب تلاوت قرآن اور آیات حفظ کرنے میں مشہول ہوتی ہے اور کبھی وہ صورت ذکر اللہ میں غرق ہوتی ہے اور کبھی وہ صورت وجود کے اندر بلند آوازِ سِرْوَا ہُو سِرْوَا ہُوَا حَقُّ لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُو پُکارتی ہے اور کبھی وہ صورت ماضی حال اور مستقبل کے احوال ایک ساتھ بتاتی ہے اور اکثر وہ صورت رات دن نماز میں مشہول رہتی ہے اور اعتاعت و بندگی سے کبھی بھی فارغ نہیں رہتی اور وہ صورت ہر لہمہ شریعت کی نگہ داری کرتی ہے اور اگر طالب سے کوئی خطا غلطی یا غیر شرعی عمر واقعہ ہو جائے یا پھر کفر شرک بدت یا گناہ کا کوئی جملہ اس کے موں سے ادا ہو جائے تو وہ صورت نفس کو ملامت کرتے ہوئے محاسبہ کے لئے مغلوب کرتی ہے اور نفس سے کہتی ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں دیکھیں ساوین اگر کوئی طالب تصور شیخ پر قائم رہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہ کرے اور انتہائی محبت اور ذوق و شوق سے اس تصور میں مہو رہے اور اس پر استقامت اختیار کرے تو جلد ہی باطن میں اس کا رابطہ اپنے شیخ سے استوار ہو جاتا ہے یعنی طالب و مطلوب عاشق و معشوق مرید و مراد میں گفتگو اور ہم کلامی کا ایک انتہائی پر لطف اور ساہر انگیز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہاں طالب کی روح اپنے مرشد کی روح میں فنا ہونے کے سفر کا آغاز کرتی ہے یعنی روحانی طور پر یکتائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نور سے نور ملتا ہے اور بغیر آواز کے روحانی اور نورانی گفتگو جاری ہو جاتی ہے لہٰذا آج کی اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طالب کو مرشد کے تصور میں غرق رہنا چاہیے کیونکہ مرشد کا تصور ہی اللہ کے قرب اور معرفت کا ذریعہ ہے اور یہی روحانیت کی میراج ہے مگر یاد رہے مرشد بھی کامل اکمل جامعہ اور نور الحدہ ہونا چاہیے جس کا آپ تصور کر رہے ہو کیونکہ ناکس مرشد کا تصور طالب کو جاہل اور مشرق بنا دیتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرشد کامل کے عشق اور تصور میں صبح و شام مصروف رکھے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نے کے باہر